موسیقی السلام علیکم ناظرین راہ امن میں میں ہوں آپ کا مذبان اسیم ارفان طاہر ناظرین دنیا کے اندر جہاں جمہوریت کی بات کی جاتی ہے تو اس کے متبادل اس کی اپوزیشن کے اندر آمریت کا ایک کھیل دکھائی دیتا ہے ناظرین دنیا کے اندر جمہوری اقدار اور جمہوریت کو ہی انسانوں کی بقا کے لیے ریاست کی فلاح کے لیے بہتر جانا اور گردانا جاتا ہے چے جائے کہ اسلامی کلچر کے اندر اسلامی دائرہ کار کے اندر اقتدار اعلیٰ کا جو تصور ہے اسی کے اندر انسان کی فلاح اس کی ویلفیر اور اس کی بقا جو ہے وہ جانی جاتی ہے ناظرین اہلِ علم و دانش کہتے ہیں کہ کیا دنیا کے اندر امید اور خوف کا کوئی خوشگوار موسم ہوتا ہے کیا انسانوں کی فلاح کے لیے انسانوں کا تائین کیا جاتا ہے یا کہ فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں اسی طرح ہر پوزیٹیو چیز کا ایک اپوزیشن ہوتی ہے ایک رد عمل ہوتا ہے ایک مخالف قوت جو ہے اس کے سامنے ہمیشہ کھڑی دکھائی دیتی ہے جس ملک کے اندر جس مملکت کے اندر ہم آباد ہیں اسے مدر آف ڈیمورکریسی کہا جاتا ہے یہ پوری دنیا کے اندر اس کی جمہوری اقدار جو ہے ان کو تسلیم کیا جاتا ہے مانا جاتا ہے یہاں پہ عدل و انصاف کی بات کی جائے سسٹم کی بات کی جائے تو ایک خوبصورت نظام نیشنل اور لوکل سطح پر جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے ناظرین حالیہ جو موجودہ حالات کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ بریٹش مظلم کمیونٹی جو ہے دس سے بارہ لوگ جو ہیں وہ ممبرانے پارلیمنٹ جو ہیں نیشنل لیول پر اس کمیونٹی کو جو ہے وہ ریپرزنٹ کرتے ہیں ہاؤس آف کامن کے اندر ان کی آواز سنی جاتی ہے انہیں کنسیڈر کیا جاتا ہے اسی طرح لوکل جو گورمنٹ ہے مقامی سطح پر کونسلر حضرات جو ہیں وہ بھی ہماری مظلم کمیونٹی کو ریپرزنٹ کرتے ہوئے نمائندگی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور آج کے حالات جس طرح بھی دنیا کے اندر تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں کسی نہ کسی سطح پر وہ کسی نہ کسی کمیونٹی کو افیکٹ کرتی ہیں آج ہم بات کریں گے کہ ہمارے اس مملکت کے اندر مسلم کمیونٹی کے کیا مسائل ہیں اور پھر حالیہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں میٹرو میئر کے اس کی کیا افادیت ہے کیا امپورٹنس ہے کیا اہمیت ہے اور لوگوں کو اس کے لیے بھی تائین کرنا ہے ایک راستے کا چناؤ کرنا ہے ایک شخصیت کو جو ہے وہ اپنے لیے میٹرو میئر تسلیم کرنا ہے تقریباً پندرہ فیصد سے زائد آبادی جو ہے وہ صرف یہ ویسٹ میڈلینڈ اور برمنگم کے ایریا کے اندر مظلم کمیونٹی کی آباد ہے اسی طرح مختلف دوسرے علاقوں کے اندر بریڈ فورڈ، منچسٹر، لندن اور تمام برطانیہ کی جو سطوں پر ہماری جو نمائندگی ہے وہ موجود ہے آج ہمارے ساتھ بڑے موزز مہمان جو کہ سٹوڈیو پر تشریف آمد ہوئی جن کی میں ان کا تعرف کرواتا چلوں میری دائیں جانب پہلی نشست پر جو تشریف فرما ہے کونسلر انصر علی خان جو کہ اسسسٹنٹ لیڈر ہے برمنگم سٹی کونسل کے لیور پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں ان کے ساتھ دوسری نشست پر دائیں جانب جو تشریف فرما ہے شخصیت محمد افضل صاحب یہ ڈائریکٹر ہے کنزرویٹیو فرنڈز آف پاکستان کے اور کنزرویٹیو پارٹی جو موجودہ نیشنل گورنمنٹ کے اندر ہے اس کی نمائندگی کرتے ہیں اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ہماری کمیونٹی کے اندر خدمات پیش کر رہے ہیں ان کے ساتھ تیسری نشست پر جو شخصیت سینئر کونسلر ہیں کونسلر زاکر اللہ صاحب یہ لبرل ڈیموکریٹک جو پارٹی ہے تھرڈ یعنی تین جو پارٹیاں ہیں وہ لوکل سطح پر لوکل مقامی گورنمنٹ کے اندر بھی نمائیاں دکھائی دیتی ہیں کنزرویٹیو ہے لیبر پارٹی ہے اور اسی طرح لیبڈم جو ہے وہ ان کی نمائندگیاں دکھائی دیتی ہیں جو مظلم کمیونٹی کے پریزنٹر بھی ہیں اور ان کے مسائل کے حوالے کے ایشو کے حوالے سے بھی اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں کونسلر انصر علی خان صاحب میں گفتگو کا آغاز آپ سے کروں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا ایک وسیع تجربہ ہے سیاست کے اعتبار سے بھی اور دیگر جو ہے کمیونٹی کی خدمات کے حوالے سے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں برطانیہ میں بسنے والے یا برمینگم یا دیگر علاقوں کے اندر بسنے والی جو مسلم کمیونٹی ہے ان کے مسائل کی ہم بات کریں تو کیا جو سب سے جو پریارٹیز جو نظر آتی ہے تجیہاں جو ہے وہ مسئلہ کون سا نمائع آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ جس کے وجہ سے جو ہے یہاں کی بریٹش مسلم کمیونٹی جو ہے وہ مسائل کا شکار ہے مشکلات اور مسائب کے اندر مبتلا ہے تو وہ کیا کیسے آپ اس کو جو ہے فرسٹ پریارٹی پہ لائے گے دیکھر جیرے فرام بھائید میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے کراس پارٹی نمائندیو کے بلا کر ایک اچھی ڈیویٹ کا موقع فرام کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے گفتگو سے اصلاح کے پہلو نکلتے ہیں اور کمیونٹیز اس سے سیکھتی ہیں جہاں تک مسلم کمیونٹی کا تعلق ہے تو ہمیں اس کی بیک گرانڈ میں جانا پڑے گا کہ پہلی بات یہ ہے کہ جب ہمارے لوگ اس ملک میں آئے تو اس وقت ہماری سیچویشن کیا تھی جہاں تک ہماری اپنی سیچویشن تھی ہم اس معاشی خوشحالی کے لیے اس ملک میں ہمارے ابو اجداد آئے اور برطانیہ کی ڈیویلپمنٹ میں سیکنڈ ورڈ وور کے بعد جو مارکیٹ میں گیپ تھا اس کو فل کیا ہمارے لوگوں نے میں سمجھتا ہوں کہ برطانیہ کو 21 سدی کا برطانیہ بنانے میں ہمارے لوگوں نے اس کا بڑا کنٹریبیوشن ہے جس پہ ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے اور ہمارے بڑوں کے اس کنٹریبیوشن کو ہی ہم بنیاد بنا گیا آگے چل سکتے ہیں اپنی کمیونٹی کو آگے لے کے جا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جون جون ہمارے لوگ ہماری کمیونٹی یہاں بڑھتی گئی ہم نے نہ صرف اپنی معاشی آلت کو صدارنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا بلکہ پاکستان اور ازاد کشمیر کی تعمیر ترقی میں بھی ذریعہ مبادلہ کے ذریعے ہم نے اپنا رول پلے کیا اور وقت آنے پر ہمارے بزرگوں نے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی دانش پہ سلام کرنا چاہیے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں برطانیہ کے لوکل پالیسی میکنگ انسٹیٹویشنز میں جانا چاہیے اس میں چاہے وہ لوکل گورنمنٹ ہے یا نیشنل گورنمنٹ ہے یہ ایک وہ رائٹ سٹیپ تھا جس میں ہماری کمیونٹی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ترقی حاصل کی اگرچہ جب ہم مسائل کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو ہمارا ایشو ہے وہ ایڈوکیشن ہے دنیا کے اندر چاہے کوئی بھی مسئلہ ہے اس کو آپ ٹیکل کر سکتے ہیں تھرو ایڈوکیشن اور آج دنیا تعلیم کے ہی میدان میں ترقی کر کے دنیا کی صفحے اول کی اقوام جو ہیں جن کو ہم ڈیویلپنگ کانٹیز کہہ سکتے ہیں یا لیڈنگ کانٹیز کہہ سکتے ہیں انہوں نے ترقی ایڈوکیشن کے ذریعے حاصل کی ہے ہمارے لیے ہماری کمیونٹی کے لیے ہمارے بچوں کے لیے بڑی گریٹ اپرچونٹیز ہیں برطانیہ جیسا ملک جہاں دنیا کے بہترین ایڈوکیشن انسٹیٹیشنز ہیں اگر ہم تعلیم حاصل کریں گے تعلیم پہ توجہ دیں گے ہم بہت سارے اپنے مسائل کو حل کر لیں گے لیکن جہاں تک اوور اول ایشیوز کا تعلق ہے تو اس کا جو حل کرنے کا طریقہ ہے چاہے وہ ہالت ایشیو ہے ایڈوکیشن ایشیو ہے انٹی سوشل بیہیویر ایشیو ہے ہمارے ہاؤزنگ کے پرابلمز ہیں کوئی بھی مسئلہ آپ لے لیں ان کو حل کرنے کے لیے آپ کو پالیسی میکنگ انسٹیٹیشنز میں ہونا چاہیے جہاں بیٹھ کر آپ مسائل حل کر سکتے ہیں جہاں بیٹھ کر آپ اگر آپ نہیں جا سکتے تو کم از کم آپ کے نمائندگے ان انسٹیٹیشنز کے اندر موجود ہونے چاہیے جو فیصلہ کرتے ہیں جن کے پاس قوت ہو محمد افضل صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح تعیون کیا کہ سرے فرس جو ہے ایڈوکیشن کا ویئرنیس کے حوالے سے انفرمیشن کے حوالے سے یہ ایک فقدان دکھائی دیتا ہے ہماری کمیونٹی کے اندر جیسے ہم انٹرنیشنلی یا نیشنلی سطح پر دیکھتے ہیں کہ تمام پارٹیز یعنی چاہے وہ کنزرویٹیو ہے لیبر ہے یا لیبڈم ہے وہ ہیٹ کرائنز کے اگینس یا وہ ٹیروریزم کے ریڈکلائزیشن کے ایکسٹیمیزم کے خلاف جو ہے وہ متحد و منظم ہو جاتے ہیں لیکن ہم سپیسیفکلی جو ہے اپنی مزلم کمیونٹی کی بات کرتے ہیں تو اگر ہماری جو ینگ جنریشن ہے تھرڈ جنریشن ہے فورڈ جنریشن یہاں پر پل رہی ہے اس کو اگر ایڈوکیشن کا مسئلہ ہے یا دیگر جو ہے ان کو پرابلمز ہیں ایشوز ہیں تو اس پر ہمارا جو ہے اتحاد کیوں دکھائی نہیں دیتا اس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اقتماعات اٹھانے چاہیے اور اس میں کیا جو کون سے انسٹیٹیوشن ہیں یعنی مذہبی سکالر ہیں ہمارے پیرنٹس ہیں ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں کون جو ہے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اس بہتری کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن طریقہ صاحب تینک یو آپ نے انوائٹ کیا اپنا پلیٹ فونگ پر بڑا ایک دیلیکٹ صاحب کا کوئیشن ہے یہ آپ نے جو پائیدے بھی بڑا اس پر وائیڈر سپیکٹرم پر بات کی جو ہمارے ٹارگٹ گول تھے جو ہمارے آلڈرز نے جب ایرلی سکسٹیز میں وہ آئے ان کا ویجن تھا کہ ادھر آ کر اپنے ایک مزدوری یا کام برا کرنے وہ جیسا کہ ایک تریڈیشنل سینگ ہے کہ اپنی فیمیلی کا مستقبل اچھا کرنے بچوں کا کریئر اچھا کرنے فیوچر بنانے ان کے انہوں نے یہ چیزیں کی سیمیٹیز میں لیٹ سیمیٹی میں ہماری ایک سٹینڈڈ فیمیلی آئیں ساری کرتے کرتے ایک سیسٹم ڈیویلپ ہوا اپنا ذائر صاحب کہ 1.6 ہمارے پرٹیج پاکستانی یوکے میں ریزائر کر رہی ہیں اس وقت تھوڑا سا میں آپ کو درہا ریلیجیز پوائنٹ آ ویو جتنی میری نالج میں اس پر بات کروں گا زیادہ نہیں کرنا چاکہ ہمارے ادھر یوکے میں دو ہزار مساجد ہیں یعنی کہ وہ دو ہزار مساجد جو ہیں وہ پاکستان میں جیسا کہ ہمارا ایک سسٹم ہے یوک کانسیپٹ کے علاوہ نہیں بنی وہ کانسیپٹ نے کانسیٹ دیئے تب بنی اور میرا خیال میں کہ کسی نے کوئی رکاوٹ بھی کبھی نہیں کی میں انگریزوں کے ساتھ کام کرتے ہوں بائی بھی کرتے ہیں انگریزوں کے ساتھ کام یہ بھی کرتے ہیں کوئی پرابلوں کبھی نہیں نماز پڑھنے کی وجہ ہو کیسر کو ٹائمینگ ہو سو ریلیجیسلی اتنی میرے مطلب ریسپیکٹ پڑی کانٹریز نے گورنمنٹ نے یا کانٹری روور ریسپیکٹ دیئے ریلیجن کو ہمارے مساجد کو ایٹ اس انفرنٹ اویو میں ایک جگہ کی بات کر سکتا ہوں مارسن میں باقیدہ اعظان ہوتی ہے یونکہ میں ایک مارسن ہے مسجد کی اعظان انٹرنلی ہو رہی ہوتی ہے یعنی کہ دس از اپوائنڈ کے ایک ریڈکلائزیشن یوں ایشیوز ہماری ہیں جو کہ مذہب اگین میں بڑے کیرفل الفاظ کے ساتھ اسمار کروں گا کہ مذہب مارا ٹینٹ ہو رہا ہے کچھ لوگ اس کی ڈائریکشن رانگ کر رہے ہیں اس پر میں نہیں ہوں ٹوٹیپر مگر ہمارا جو مذہب ہے وہ بڑا سیویون ہے بڑا کیرنگ ہے لونگ ہے ہمارے پروفیٹ کا جو مذہب ہے تو اس پر یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی دیکھت محسوس نہیں ہوئی باقی جواب کی بات ہے جس طرح وائیڈر بروڈر چیزوں پر یہ ایشیوز کھڑی ہو رہی ہیں اس پر یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو مذہبی سکالرز ہیں یونائٹلڈی جیسا کہ پرمیگا میں بھی دو تین سو مسجد ہے ایدر کوئی سرٹن مسجدیں ایشیوز کھڑی ہوں جو پروڈکاسٹ بھی ہوئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ہیڈ امامز ہیں ان کو چاہیے collectively ایک recognize کرے گا جو ہمارے امام بھی رکروٹ ہوتے ہیں ان کی بھی سکروٹری ہونی چاہیے اس لیول پر اس طرح کر کر یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں ان کا criteria ہونا چاہیے جوکیشن background یا ان کے ذاکراللہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا آپ لوگوں نے بڑی محنت کے ساتھ مشکت کے ساتھ جو ہے یہاں پر جس طرح انصر علی صاحب نے فرمایا کہ یہاں پر نہ صرف ہم نے اپنی economy کو بہتر بنایا بلکہ یہاں کے institution جو ہے civics جو services ہیں اس کے اندر نیچس کے اندر پولیس کے اندر دیگر شعباجات کے اندر ہم نے اپنے قدم جمائے لیکن جو young generation ہے وہ confusion کا شکار ہے وہ آج ہمارے control میں دکھائی نہیں دیتی یعنی یہ آپ اگر اس کو تسلیم کریں نہ تسلیم کریں لیکن یہاں کا جو میڈیا ہے یہاں پہ mainstream community ہے اس بات کو محسوس کرتی ہے کہ ہماری young generation جو ہے وہ راہ راست پر نہیں وہ گمراہی کی طرف جا رہی ہے وہ education سے دور جا رہی ہے وہ drug abuse کی طرف یا دیگر جو crime ہیں جرائم ہیں ان کے اندر مقتلہ ہے تو کیسے اس کو صدارہ جا سکتا ہے آپ لوگوں کی local سطح پر جو ہمارے representative ہیں آپ کا کیا contribution ہے آپ اس کے لیے کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سال سے پہلے تو تارسہ میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے آج cross party platform ہم کو دعوت دی ہے اور ہمیں بات چیز کرنے کا موقع دی ہے جو آپ کے question ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو جو جب ہمارے بزرگ اس ملک میں آئے تھا اور پھر 70 کے بعد جو دور ہے دو اس کے پہلو ہیں ایک تو اس وقت ہمارے جو بزرگ آئے ہوئے تھے وہ ان میں تعلیم کی کمی تھی جیسا کہ انسر صاحب نے کہا ہے کہ تعلیم بہت ضروری ہے ان کے پاس کوئی qualification نہیں تھی کچھ نہیں تھی اور انہوں نے بس ایک اپنا سسٹم اپنایا ہوا تھا کہ محنت کر کے تو اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے اور ملک کو بیلٹ کرنا ہے اپنے ملک پاکستان کو سرمایہ بیجنا ہے کیونکہ غریب تھے تو دوسری جو جنریشن اب جا رہی ہے بلکہ اب تو تیسری نسل آ رہی ہے اس کے بعد جو میڈل کلاس دوسری جنریشن آئی ہے اس نے ماشاء اللہ بہت اچھے کارنامی ادا کی ہیں اور بہت اچھی اچھی بزرسیں سیٹ اپ کی ہیں اور انہوں نے اس پہ اپنا سٹینڈ اور اپنا لویا منوایا ہے اب جو ہماری تیسری نسل ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا جیسا کہ آپ نے question کیا ہے کہ تھوڑا سا فقدان ہے لیکن اس کو حل کرنے کے لیے سب سے ضروری تعلیم اور اس کے بعد ہماری parents جو parent کی توجہ ہے بہت لازمی ہے اپنی اولاد وے اوپر کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ drugs سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں برطانیہ میں انفورچنٹلی جو ہماری مسلمان کمیونٹی ہے اس میں سب سے زیادہ drug issues ہیں کیونکہ ہم نے پیسہ آسان طریقے سے بنانا ہے تو اس میں ہم سب کو مل جل کر اس فقدان کو ختم کرنا ہے اور ایک طریقہ کار اپنانا ہے جس سے مسلمانوں کی عزت اور آپ روبہ حال رہے اور کوئی مسائل پیدا نہیں جہاں تک یہاں کی کمیونٹی کا تعلق ہے آپ کے سامنے ماشاءاللہ کمیونٹی بہت بہت شعور ہے اور بہت اچھے طریقے سے اپنے اپنے جو کارنامے ہیں ان کو انجام دے رہی ہے بزنسز دیکھیں یہاں برمیگام میں بہت بہت بڑے بزنس مین ہیں پورے یوکے میں ہیں لیکن برمیگام میں بہت بزنس مین ہیں انہوں نے اپنا بزنس یہاں پر سیٹ کر کے اس ملک میں ایک نام کمائیا ہے اور یہ ملک ایسا ملک ہے جو ہمیں ایسا پلیٹ فورم ہوئیہ کرتا ہے کہ دنیا کا کوئی ملک یعنی دنیا کی کونسر زاکر علی صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہر دنیا کی اپرچونٹی یہاں پہ موجود ہے سہولیات ہیں فسیلیٹیشن ہیں ایجوکیشن کی بات کریں ہیلتھ کی یا دگر جتنی بھی بنیادی ضروریات ہیں زندگی کی کونسر علی خان صاحب ایک بڑا اہم نکتہ جو ہے وہ اٹھایا ہے ہمارے محمد افصل بھائی نے کہ یہ جو ڈائریکشن ہے مظلم جو ہمارے کمیونٹی ہے اس کی ڈائریکشن کے اندر تبدیلی رونما کرنے کے لیے کچھ لوگ کچھ یعنی نیگیٹیو چیزیں جو ہیں وہ انوال ہو رہی ہیں میں سوچتا یہ ہوں سمجھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا دنیا کے اندر ہیپن ہوتا ہے اگر جرمنی کے اندر فرانس کے اندر اگر چارلی حبدو ہوتا ہے یا پاکستان کے اندر کوئی حملہ ہوتا ہے امریکہ کے اندر کوئی ایسا کوئی انڈویجول ایکٹ کرتا ہے یہاں پر اگر پارلیمنٹ ہاؤس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو مسلم کمیونٹی کیوں معذرت خوانہ رویہ اپناتی ہے وہ کیوں یعنی گوائیاں دینا شروع کر دیتی ہے صفائیاں پیش کرتی ہے کہ جناب ہم نہیں ہیں ہمارے اندر نہیں ہیں یہ یہ طریقہ کار آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے اس کی تھوڑی شروع ایک بات بھی ہے یہ ملک اب ہمارا ملک ہے یعنی نصف صدی کے بعد بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم برطانیہ میں عارضی ہیں یا یہاں سے جا کر ہم دنیا کی کسی اور ملک میں آباد ہوں گے تو میرے خیال میں ہم غلطی پہ ہیں نصف صدی کے بعد ایٹیچوڈ یہ ہونا چاہیے کہ برطانیہ ہمارا ملک ہے اور ہمیں فخر محسوس ہونا چاہیے کہ بینگ اپ برٹش مسلم اس ملک کا اس سوسائٹی کا مصہ ہیں اور جس طرح ہم تینوں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہاں کی تمام فیسلٹیز ہم انجوئے کر رہے ہیں مذہب کے اعتبار سے افضل بھائی نے بات کیا ہے کہ دنیا جہان کے ممالک آپ دیکھ لیں جتنی مذہبی آزادی برطانیہ کے مسلمانوں کمیسر ہے دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے آپ اپنے سکولوں میں علال میٹس دیکھ لیں آپ اپنے پبلک پلیسز میں نماز کی جگہ دیکھ لیں آپ اپنی مساجد کا نیٹ ورک دیکھ لیں اپنے سکولوں کے اندر ریلیجیس ایڈیوکیشن کے دیکھ لیں مسلم کمیونٹی نے بریٹش گورنمنٹ چاہے وہ کوالیشن گورنمنٹ ہے کنزیورٹیو گورنمنٹ ہے یا لیبر گورنمنٹ ہے کسی بھی گورنمنٹ میں جب مسلم کمیونٹی نے کوئی ایشو اٹھایا تو یہاں کی حکومتوں نے ان کو سنا اور ان کے لیے ڈیلیور کیا ان کو فسلیٹیٹ کیا اس اعتبار سے میں سمتا ہوں کہ برطانیہ کے مسلمانوں کو مسلم کوئی ایشو نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے اس میں تمام مسلم کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے میں سمتا ہوں کہ یہ میڈیا کے کارنا میں آج کا میڈیا جو ہے وہ اس نے ایک امج بنا دیا ہے کہ دنیا کے اندر شاید مسلمان جو ہے وہ دہستگردی کی علامت بن چکا ہے میں نے اکثر یہ کہا ہے کہ کرائم کوئی بھی انڈویجل کر سکتا ہے میں میجسٹریٹ بھی ہوں یہاں جب میں حدارت میں بیٹھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ تمام کمیونٹیز کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ جرم کوئی کرسچن کرتا ہے کوئی یہودی کرتا ہے کوئی ہندو یا سکھ کرتا ہے تو اس کا نام لیا جاتا ہے لیکن جب جرم کوئی مسلمان کرتا ہے تو اس کا نام بعد میں لیا جاتا ہے اس کے مذہب کو پہلے لائے جاتا ہے یہ میڈیا نے ایک چیز کریئٹ کی ہوئی ہے اور پوری دنیا اس لہر میں بے رہی ہے جو کہ سمجھتا ہوں میں غلط ہے پہلی بات ہوئی ہے کہ اسلام ایک پر امن مذہب ہے اسلام محبت بائی چارے کا درست دیتا ہے اور اسلام ٹالرنس کی تعلیمات دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پوری دنیا کے لیے رحمت العالمین بنا کر بیجا گیا تھا صرف مسلمانوں کے لیے یہ نہیں ہے جب ہمارا مذہب امن اور محبت اور بائی چارے کا درست دیتا ہے تو کوئی اگر انڈویجول چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو اگر وہ مذہب کے نام پر کوئی ایسا ایکٹ کرتا ہے تو اس کو مذہب کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے اس انڈویجول نے جو ایکٹ کیا ہے اگر وہ کریمینل ایکٹ ہے تو اس ملک کے قانون کے مطابق اس کو سزا دینی چاہیے اور دنیا کا کوئی مسلمان اس کو ڈیفینڈ نہیں کرے گا کریمینلز آر کریمینلز چاہے ان کا کسی بھی مذہب سے تنلق ہو ان کا کوئی دین کوئی مذہب کوئی ایتنسٹی نہیں ہے جو جرم کرتا ہے وہ مجرم ہے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہمیں ڈیفینسیب نہیں ہونا چاہیے بیسے یہ مسلمان اگر کوئی مسلمان جرم کرتا ہے چاہے وہ ٹیرونیزم ہے یا کوئی اور ایسا ایکٹ ہے تو اس کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے میز اس بنیاد پر کہ وہ مسلمان ہیں ہمیں اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اور اس کے لیے سزا ڈیوانڈ کرنی چاہیے تاکہ دوسرے لوگ اسے سبت ایکوال یعنی جس طرح بھی جو جرم کرتا ہے اس کو انصاف کے قطعے لیے جو قانون جو ہے وہ سب کے لیے بلا برہ سزا جزا کا جو ہے یہ مسلمانوں کے اندر دوسری بات بلکل اسی طرح کسی ایک کے عمل پر پوری کمیونٹی کو معذرت خوانہ روئیہ نہیں اختیار کرنا چاہیے ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے کہ ہم بریٹش مسلم ہیں اور اس ملک کی جہاں تمام سہولتیں ہم انجوئے کرتے ہیں وہی پہ اس ملک کی سیفٹی اور سیکیورٹی بھی ہماری ذمہ داری ہے اگر اس ملک میں کوئی نقصان ہوتا ہے فرض کریں برمنگا میں کوئی دماغہ ہوتا ہے تو وہ تمام لوگ اس کا ٹارگٹ ہوں گے مجارٹی مسلمان ہیں وہ اس کا نشانہ بنیں گے سیون سیون کی بمنگ میں کتے مسلمان مارے گئے تھے دنیا میں جہاں کہیں بھی واقعات ہوتے ہیں آپ پاکستان کے اندر دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر اگر سب سے بڑا کوئی دہشتگردی کا ٹارگٹ ہے تو وہ پاکستان ہے پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی یہ دہشتگردی انتہا پسندی کی زد میں آ رہے ہیں وہ مسلمان میں جاتے ہیں وہ مسلمان ہیں شہادتیں ان کی رونما ہو رہی ہیں ہلاکتیں ان کی ہو رہی ہیں محمد افضل صاحب میں آپ کی طرف بڑھتا ہوں کہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے انڈویجول ایکٹ کی یعنی کوئی بھی ایک بندہ جرم کرتا ہے پوری کمیونٹی کو بھگتنا بڑھتا ہے اسلام پہ ایک سٹیمپ لگا دی جاتی ہے مضلم کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے آپ لوگوں نے کبھی اپنی انٹرنیشنلی یا نیشنل لیول پہ اپنی گورنمنٹ سے یہ بات کی ان سے ڈسکس کیا کہ ان چیزوں کو یہ جو ہیٹ کرائمز ہیں ان کے بعد جو ہے رییکشن ہوتا ہے بہت زیادہ ہماری کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے بقاعدہ یہاں کے جو ذمہ داران ہیں ان کی طرف سے جو ہے وہ پیغامات آتے ہیں کہ جناب آپ محتاط رہیں آپ ایسی جگہ پہ نہ جائیں جہاں آپ کو ٹارگٹ بنایا جائے یعنی مختلف جو یہاں پہ بھی شدت پسند تنظیمیں موجود ہیں ٹارگٹ کرتی ہیں تو اس حوالے سے حکومت کا کیا رد عمل ہوتا ہے اور وہ کیا سوچتی ہے اس مزلم کمیونٹی کے حوالے سے دیکھیں جی سب سے پہلے بات یہ ہے مجھے یاد ہے کہ 14 میں ان کے کانفرنس برمینگا میں تھی 16 14 میں دیویڈ کیمیرنڈ کے انڈر جو کانفرنس تھی برمینگا میں ٹریزا میں اس نے فارن سیکٹری تھی اس نے قرآن کی ایک آیت پڑھ کر سنائی لازٹ بھی ہوئی ہے یہ لاسٹس ایئر بھی یہی پہ کانفرنس ہوئی ہے میں اگر نہیں تھا میں 14 کے بات کرنا ہوں اس پر قرآن کی ایک آیت پڑھ کر سنائی مذہب کے حوالے سے جس طرح کے اپنے بھائی نے بھی یہ بات کی ہے الحمدللہ مذہب میں بڑا کیرنگ ہے لفنگ ہے ہر چیز اس میں ہے تو یہ ڈیفائنڈ کیا گیا کمیونٹی کو جو کانفرنس تینڈر سے کہ جو اوٹھا ٹاکس سے جو مسلمان ڈائریکشن والے ہیں ان کے اندر کبھی بھی یہ ٹیررزم کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں رانگ ڈوئنگز نہیں ہیں باقی رہا مسئلہ کے ہماری فیر ایلمٹ جو آپ کہہ رہے ہیں بلیٹش پاکستانی جب مجھ کو ایسی چیز واقعیز ہوتے ہیں ہم فیرڈ کی ہو جاتی ہیں اس پر میں ایک میرے کولیگ ہیں وہ ریسنٹی سکارلن یار گئے تھے وہاں پہ ایک گیدرنگ تھی ایک رپورٹ کے حوالے سے گرومنگ کے حوالے سے ایک رپورٹ تھی تو وہ ایک باہد بلیٹش پاکستانی اس گیدرنگ میں بیٹھے ہوتے سارے کمیشنر تھے پلیسنگ کی رپورٹ تھی وہاں پہ بھی جب ڈسکشن ہوئی تو تین واقعات جو تھے وہ بلیٹش پاکستانی ہوئے تھے روچڈل میں آکسفورڈ میں ایک ورسٹی ہوئے تھے سرٹیفائیڈ ایڈنٹیفائیڈ لوگ وہ ایک بلیٹش پاکستانی تھے تو میں ایک بلیم گیم نہیں کر رہا میں ایک جنرل ویو دے رہا ہوں آپ کو کہ ہماری رانگ ڈوئنگز ہیں اور میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ ہم سب بائی اس پر گریہ کرتے ہیں کہ ہم بڑے پراؤڈ بلیٹش پاکستانی ہیں ادھر ہمیں بالکل ایک ورائٹس ہیں محمد افضل صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمارے تحفظات اپنی جگہ ہیں لیکن ہمارا ایکٹ جو ہے وہ پازیٹیو ہونا چاہیے رییکٹ بھی جو ہے وہ بھی ہمارا ایک لیمٹیشنز کے اندر پالیسیز کو بیس فولی ہونا چاہیے ناظرین یہاں ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا